بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم جو آل ٹو انٹرٹینمنٹ پنچ اور آج انٹرٹینمنٹ پنچ پہ جو ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ایک کہوہ ہے ٹو ریڈیوز آب بیلی فیٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ہیلتھ بینیفٹس کے لحاظ سے ہے وہ ہے آپ کی ریشہ یا کھانسی اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے جیسمن ٹی سنیمن اور سنیمن آپ کو پتا ہے ہیلتھ کے لحاظ سے بہت بینیفٹ ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے ویٹ ریڈیوز کرتا ہے پھر اس کے بعد گرین کارڈیمنٹ چاہیے آپ کو اس کے بعد آپ کو جنجر ادھرک کا پانی چاہیے آپ کو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اسے بیلی فیٹ کے لیے use کر رہے ہیں تو آپ اس میں لیمنٹ ڈالیں گے اور اگر آپ بیلی فیٹ کے لیے use نہیں کر رہے ہیں کھانسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اندر ہنی ڈالنا ہے اگر تو آپ اسے خانسی کے لئے استعمال کر رہے ہیں ریشہ یا بلگم کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو تب آپ نے جو ہے وہ اس کو رات سونے سے پہلے لینا ہے اور اگر آپ اسے بیلی فیٹ کے لئے یوز کر رہے ہیں تو تب آپ نے اس کو ایک ہاف کپ آپ نے مورننگ میں اور ہاف کپ آپ نے رات سونے سے پہلے لینا ہے اب اس کے اندر جو لیمن ایڈ کرنا ہے بعض لوگوں کو لیمن سے الرجی ہوتی ہے اور ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس صورت کے اندر آپ اسے لیمن کے بغیر بھی use کر سکتے ہیں اور یہ جو jasmine tea ہے یہ آپ کو easily کسی بھی پرچون کی دکان سے کوئی بھی departmental store ہے even کچھ medical stores والوں نے بھی رکھا ہوا ہے آپ jasmine tea لے لیں اس میں یہ green والا box لیجے گا اس میں blue بھی آتا ہے لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس میں green والا ہی لیجے ٹھیک ہے اگر آپ کو لیمن سے allergy ہو رہی ہے تو آپ لیمن مت استعمال کیجئے کیونکہ اس کے اندر جو cinnamon ہے وہ آپ کے لیے weight management کے لیے بلکل perfect چیز ہے وہ آپ کے weight کو reduce کرتا ہے اور آپ کی belly fat کو کم کرتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم لوگ start کرتے ہیں کہ کہوے کو ہم لوگوں نے بنانا کس طریقے سے ہے اور ایک دفعہ دوبارہ سے آپ تمام ingredients دیکھ لیجے jasmine tea ہے lemon ہے ginger ہے اس کے بعد green cardamon ہے cinnamon seed ہے میں نے شگر رکھی ہے avoid کریں کہ آپ اس میں شگر مت ڈالیں آپ اس میں honey کا یا شکر کا استعمال کریں ٹھیک ہے کیونکہ سفید چینی ویسے بھی نقصان دیتی ہے processed ہے تو اس میں chemicals استعمال ہوتے ہیں تو health benefit کے لحاظ سے ویسے بھی white sugar اچھی نہیں ہے so avoid to use the white sugar جتنا ممکن ہے آپ white sugar کو avoid کریں اچھا میں ابھی صرف ایک cup کہہ وے کی آپ کو سارے ingredients بتا رہی ہوں آپ اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر پانی boil کرنا ہے آپ نے اور پانی کو جب آپ چولے کے روپر رکھیں تو اسی وقت آپ نے اس کے اندر ایک stick جو ہے وہ آپ نے cinnamon کی ڈالنی ہے اور ایک cup پانی کے اندر جو ہے وہ دو cardamom بہت ہے اور cardamom کو آپ نے green cardamom یعنی چھوٹی سبس الائچی کو آپ نے توڑ کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو توڑ کے ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح پانی کو boil ہو دیں دینا یعنی اسے آپ نے دو تین boil آ لینے دینے ہیں تاکہ جو آپ نے cinnamon stick اس کے اندر شامل کی ہے اس کے تمام جتنی بھی properties ہیں وہ اس پانی کے اندر شامل ہو جائیں کیونکہ cinnamon اکثر main اس کے اندر جو ingredient ہے جس نے آپ کے weight کو reduce کرنا ہے وہ cinnamon stick ہے اور آپ کی خانسی کے لیے جو ہے جو اس کے اندر ادرک کا پانی ڈلنا ہے اس نے آپ کی خانسی کو جو ہے وہ کرنا ہے اور دوسری چیز یہ اس کے اندر یہ جو چیزیں jasmine tea ہے اگر آپ ویسے بھی پینا چاہیں سارے دن میں جو لوگ office میں کام کرتے ہیں وہ لوگ سارا دن بیٹھے رہنا ہے اور sitting poster کی ویرے سے belly نکل آتی ہے ان کی تو ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے یہ کہوا best ہے آپ اسے استعمال کیجئے اور اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اب اس کے اندر پانی میں boil آ گیا اب اس کے اندر میں ادرک کا پانی ڈالوں گی یہ جو باقی ادرک کا بچ جاتا ہے اس کو آپ کھانے وغیرہ میں استعمال کر لیجئے گا مطلب salen وغیرہ میں ورنہ ویسٹ کرنے تو زیادہ بہتر کیونکہ اس کی افادیت ساری ختم ہو چکی ہوئے اس کو اچھی طرح آپ نے جو juice ہے وہ آپ نے قدوکش کر کے ادرک کو آپ نے اس پانی کے اندر ڈالنا ہے اور پھر اسے boil ہو جانے دینا ہے آج میں بات کر رہی تھی آفیس میں بیٹھے ویسٹ بیٹھ سٹنگ پوشٹر کی وجہ سے بھی بعض دفع بیلی نکل آتی ہے تو آفیس میں آپ اس کا jar رکھیں اور اس کے اندر آفیس اندر آپ اس کو ہیں زیادہ ڈالیں گے تو کہوہ کے اندر کسیلا پن یا کڑوا پن آ جائے گا بیٹر ٹیسٹ ہو جائے گا اس لئے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اس کو جب ایک boil آ جائے گا جسمن ٹی ڈالنے کے بعد صرف ایک boil جو ہے وہ آپ نے اس کو دینا ہے اور جیسے ہی اس کو ایک boil آ جائے گا تو آپ نے بند کر لینا ہے اور کہوے کو آپ نے سٹین کر لینا ہے ٹھیک ہے میں بات کر رہی تھو آپ بیٹھے وے جو ہیں وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کا metabolism rate fast ہوگا اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہوہ ہے تو آپ برگر بھی کھا سکتے ہیں آپ pizza بھی کھا سکتے ہیں آپ cheat days ضرور celebrate کیجئے منائیے ضرور after 15 days کو ایک دن رکھیں جس دن آپ fast food کھائیں میں fast food کھانے سے منائی نہیں کر رہی لیکن آپ یہ کہوہ پینے کا حضرت مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کہوے کو ہی پی چلے جائیں جی belly fat reduce ہو نا ہے اور یا پھر ہم جو مرضی کھائیں کیونکہ ہم کہوے کا استعمال کر رہے ہیں کہوہ بھی اسی وقت اثر کرے جب آپ اپنے stomach کو relax کریں گے اس situation کے اندر آپ چینی ڈال دی ہیں کوشش کریں کریں اگین میں بتا رہی ہوں آپ lemon ڈال لیجئے ہاں اگر lemon سے الرجی نہیں ہے تو half lemon ورنہ دو drops lemon کے بہت ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر اپنے lemon پھر بھی نہیں ڈال نا ہے آپ کو lemon سوٹ نہیں کرتا آپ lemon کے بغیر پی لیجئے یہ گرین کارڈیمن سب چھوٹی الائچی لینی ہے آپ نے جیسمن ٹی لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ادرک کا رس لینا ہے اور آپ نے اس کہوے کو انجوائے کرنا ہے اس کو استعمال کیجئے گا پھر مجھے رسپونس دیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ یہ تمام کی تمام یہ کہوہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کیسا لگا اور اس کے ہیلتھ بینیفیٹس کتنے تھے آپ لوگوں کے آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز اسے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور ایک بات جن لوگوں کو بادی بلغم ہے یعنی بہت پرانی بلغم ہے وہ بھی اس کہوے کو استعمال کر سکتے ہیں پلیز کائنڈلی لائک اور سبسکرائب انٹرٹینمنٹ پانچ اور نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ